بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانک اللہ فرائے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور نیب تر عمیم کو کالدم قرار دینے کا فیصلہ موتل کر دیا گیا جسوس قادی فائصہ نے ایک بڑے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے خان صاحب کو بدنیت قرار دیا گیا ہے خان صاحب کیس تو ہار گئے ہے مگر فائدہ بھی حاصل کر لیا انہوں نے اس علاوہ خان صاحب نے نیب کے افسر کو دھمکیاں دی ہے کس بات پر دی ہے کیوں دی ہے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے لیکن وہ فیض عمید کے ساتھ ایک اور جنرل کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں یہ جنرل کون ہے اور خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پکڑا جائے اس پر بات کریں گے ایک اور لیفٹرن جنرل جو کہ سرونگ جنرل ہے ان کو جج نے برطرف کر دیا یہ ماجرہ کیا ہے کیا مولان حضور محمان کو چار وزارتوں کی آفر کی گئی ہے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے فیض عمید سے تعلقات کا اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے دو رہنماؤں سامنے آگئے ہیں اس کے لئے سان ہے کارساز میں ایک بہت ہی بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے ڈرامائی بورڈ ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے لئے بیرون ملک مقیم ایک یوٹیوبر کے دو یوٹیوب شیرل بند کر دیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی اتوار کے روز زلسہ کرنے جاری ہے سنگ جانی میں تو اس کے لئے تمام پلیننگ مکمل کر لی گئی ہے اور اس حوالے سے آج ایک بڑا بل سینٹ کے بعد قومی سمبلی سے بھی منظور کر لیا گیا ہے یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا لبا پلٹیکل ڈویلمنٹ بھی ہو رہی ہیں شباز شریف کی چودری نسان علی خان سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم خود چل کر ان کے گھر گئے ہیں اس کے لئے چودری پروید رہی اور چودری شجاعت کی بھی کل ایک اہاں ملاقات ہوئی ہے تو سیاسی معاملہ جو ہے وہ لگتا ہی ہوئے کہ وہ درست سمت کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں انسا پر بات کریں گے لیکن آج چونکہ جمعہ کا روز ہے ایک بڑا کیس عدالت میں زیر سماعت تھا نیب ترامیم کے حوالے سے تو سپری کوٹ نے نیب ترامیم بحال کر دیا موجودہ حکومت نے نیب کے حوالے سے کچھ ترامیم کی تھی جن کے خلاف عمران خان صاحب نے سپریم کوٹ سے رجوع کیا تھا اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے دور میں تین رکنی بیچ نے ان ترامیم کو کال ادم قرار دے دیا تھا تو موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت پانچ رکنی بیچ نے سابقہ بیچ کا فیصلہ موتل کر دیا ہے نیب ترامیم بحال کر دی گئی ہے اور فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب ثابت کرنے میں ناکام رہ کے نیب ترامیم خلاف آئین تھی اور اور یہ کہا گیا کہ عمران خان کی اس کیس میں بدنیتی ثابت ہوتی ہے سولہ صفات و مشتبل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے تحریر کیا ہے تفصیلی فیصلے میں جسٹس عطم نیلا کا اضافی نوٹ شامل ہے جبکہ جسٹس حسن عضی ردوی کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے جو بعد میں جاری کیا جائے گا تو دو ججوں نے اضافی نوٹ لکھا ہے لیکن فیصلہ جو ہے وہ پانچ زیرو سے ہے یعنی پانچ کے پانچ ججوں نے ترامیم کال عدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے وہ موتل کر دیا ہے ان ترامیم کے دریئے نیب کے اختیارات جو ہے وہ محدود کیے گئے تھے ان کو کنٹرول میں لائے گیا تھا جن میں آہ ریمان کا معاملہ تھا جن میں پچاس کروڑ مالیت سے زائد کے اور کم کے کیسے سے نئی ترامیم کے مطابق اب نیب پچاس کروڑ مالیت سے کم کے کیسوں کی تفصیش نہیں کر سکے گا بلکہ اس سے زیادہ مالیت کی جو کیسے ہوں گے ان کو نیب ڈیل کرے گا تو بنیادی طور پر اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے ان ترامیم کو چیلنج چکیا لیکن ان ترامیم کا فیصلہ ان کے حق میں آتا یا خلاف آتا دونوں صورت میں فائدہ تھا تو آج یہ ہی ہوا ہے یہ بلکل پروین شاکر کے اس شیر کی طرح ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جی تو تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری تو یہ شیر نیب ترامیم کے کیس پر مکمل فٹ بیٹھتا ہے خان صاحب بظاہر نیب ترامیم کا کیس ہار گئے ہیں لیکن ان کے خلاف جو نیب کیس چلا رہا ہے وہ سب کیسی جو ہے وہ ٹیکنیکل طور پر اب ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کے خلاف اب پچاس کروڑ مالی سے زائد کا کوئی کیس نہیں ہے سوائی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اگر سبری کو نیب ترامیم کو قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھتی تو اس سے خان صاحب کو کوئی زیادہ فائدہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے کیس بھی نیب میں چلتے رہتے ہیں جن میں زرداری صاحب نواز شیو شواز شریف ان سب کے کیسے جو ہے آہ وہ وڈڑا ہو تھے نیب ترامیم کے بعد کیونکہ وہ سب پچاس کروڑ مالیت سے کم کے کیسے تو عدالت نے حکومت کی ترامیم کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو اس کا فائدہ بھی خان صاحب کو ہو رہا ہے اور خان صاحب کا توشہ نا ٹو اور اس طرح کے جو اور کیسز ہیں جن کی مالیت پچاس کروڑ سے کم ہے وہ ٹیکنیکلی ختم ہو جاتے ہیں تو ایک سنوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے اب وہ اماؤنڈ تو ایک سنوے ملین پاؤنڈ ہے جو کہ پچاس کروڑ سے زائد کی بنتی ہے اب اس کے بارے میں آہ فیلحال کا سٹیٹس کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا کیونکہ آہ یہ نیب اس معاملے میں اپنی پوزشن کلیر کرے گا تو ہوئی سامنے آئے گا کہ معاملہ کیا ہے لیکن خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ اب نیب سے ان کی جان چھوڑ گئی ہے اور نیب کے ساتھ ان کا حساب ملکل ختم ہے نہ اب وہ نیب کی شکل دیکھیں گے نہ نیب ان کی شکل دیکھے گا اور انہوں نے یوں لگا کہ جیسے آج ہی ان کی رہائی بھی ہو جانی ہے شاید کسی نے ان کو کہا ہوگا آہ کسی نے تسلیح دی ہوگی کس نے ٹرک کی بتی دکھائی ہوگی اور اس لیے تاریخیں بھی دی جا رہی تھی عمران خان جو ہے وہ اگست کے آخر میں یا سبٹمبر کے وائل میں رہا ہو جائیں گے تو آج کے فیصلے سے تو تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے یا خود خاص اب بھی یہ سمجھ رہی تھے کہ وہ تو بس جیل سے باہر جانے والے ہیں تو انہوں نے تفتیشی افسر کو دوا کے دھمکیاں دی نیا توشہانہ کیس میں درخواست سمانت پر سمات کے دوران عمران خان نے تفتیشی افسر محسن حارون کو جج کے سامنے دھمکیاں دیتے ہوگا کہ جب میں باہر نکلوں گا تو تمہیں اور تمہارے چیرمنن نیب کو نہیں چھوڑوں گا اتصاف دل کے جج ناصر جوید رانہ جو اس کیس کی سمات کر رہے تھے عمران خان ان کے احلیہ دونوں موجود تھے دورانے سمات نیب حکام نے انہیں بتایا کہ سپریم کورٹ سے نیب ترمیم کیس پر فیصلہ آ چکا ہے تو اب سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ کیس میں اس عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا تو خان صاحب نے ایک دم جم مارا سیٹ سے اٹھ گیا اور کہا کہ بس تمہیں نہیں میں چھوڑوں گا پیشی افسر جو ہے وہ حقہ بقی رہے گیا محسن حارون کے خان صاحب کو چانر کیا ہوا ہے لیکن خان صاحب کو لگا کہ وہ تانو قادری والا آدھا انقلاب تو آ گیا ہے آپ کو یاد ہوگا تانو قادری صاحب ایک درنہ لے کر پارلیمنٹ کے سامنے براجمان ہو گئے تھے اور دو تین روز تک بیٹھے تھے اور یوسر رضا اگلانی کا کیس سپریم کورٹ میں لگا تھا اور سپریم کورٹ نے یوسر رضا اگلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا کیونکہ وہ اپنے صدر کے خلاف خط لکھنے کو تیار نہیں تھے تو قادری صاحب نے اپنے اس کنٹینر سے باہر نکل کر یہ اعلان کیا کہ آدھا انقلاب آ گیا تو خان صاحب کا بھی آدھا انقلاب تو آ گیا کہ ان کے نیب میں کیس جو ہے وہ آلموس فارو ہو گئے ہیں دبردوس ہو گئے ہیں تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے نیب کے تفتیش جب سے کہا کہ تم نے جو کیس بنایا ہے تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں رہی ہے اور اس نے مصیبتیں صحیح ہیں میں بھی گرفتہ آ رہا ہوں اور مجھے تم نے بلا وجہ سات مہینے سے اندر رکھا ہوا ہے جب باہر نکلوں گا تو تمہیں اور تمہارے چیئرمن کو نہیں چھوڑوں گا تم دونوں کو میں عدالت لے کے جاؤں گا تو عدالت کے اندر محول بڑا خراب ہو گیا سنجیدہ ہو گیا کہ یہ چانک خان صاحب کردہ دورہ پہ گیا ہے اور ابھی تو خان صاحب جو ہے وہ آہ نیب کی تحویل میں ہے پروسیس چل رہا ہے اڈیالا جیل میں قید ہے تو نیب تفتیشی افسر کو اس سے دھمکیاں دیتے رہے لیکن آج جو دھمکیاں تھی آہ وہ میڈیا کے سامنے دی گئی اور سب کے سامنے دی گئی اور پھر جب انہوں نے دھمکیاں دے لی تو کسی نے ان کے کان میں بتایا کہ خان صاحب ابھی تو آپ نے ملٹی کورٹ میں جانا تو خان صاحب نے بوکی دیکھ پئی وہ جو ان کا چیرہ تھا نا اسے سے لال بھوکا ہو رہا اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی تو آہ ان کو پھر یاد آیا بلکہ یاد کر آیا کہ ابھی آپ کا کیس جو ہے وہ فوجی دالت میں جا رہا تو خان صاحب نے وہی پر چلانا شروع کر دیا ہے میڈیا سے بات کرنا شروع کر دی اور کہا کہ آہ جنرل فیض کے ساتھ جنرل باجوا کو بھی پکڑیں یعنی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کل ڈیڈی آئیس پی آر نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا کہ آہ جو ڈیڈی آئے سے ہی ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر پرائیم میرسر کے مات اہت ہوتا ہے اور چونکہ عمران خان اس وقت پرائیم میرسر تھے آہ لیکن عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ مجھ سے ملنے کے بعد جنرل باجوا سے ملتا تھا اور ان کو رپورٹ کرتا تھا تو جو کچھ فیض کرتا تھا وہ جنرل باجوا کو لوب میں لے کر کرتا تھا اور پھر وہ کل یہ بھی فرما رہے تھے کہ جنرل فیض ابھی جو ہے وہ میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بن سکتا ہے تو اب وہ جنرل باجوا کو بھی تفتیش میں شامل کرنے کا کہہ رہے ہیں شامل تفتیش ہونے کا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا کے بغیر جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے باجوا کو ٹرائل میں شامل کیا جائے تو سارے بید کھول جائیں گے تو وہ کون سے بید ہے جو خان صاحب کھولنا چاہتے ہیں کیا باجوا ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ نہیں بنیں گے وہ کون سے بید ہے جو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جنرل باجبہ کی تفتیش کے بعد ہی کھلیں گے تو خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کہہ رہی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہوگی ہے تو یہ کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ عمل سے ہوگا اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے غیر سیاسی تھے تو اس سے بڑی غلط بیانی کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہ غیر سیاسی ہے تو پھر ایک میجر اور کرنل کا جیل میں کیا کام ہے انہوں نے ایک الزام بھی عائد کیا کہ میری بیوی جنرل آس مرید کی وجہ سے جیل میں ہے کیونکہ آٹھ فروری کو انہوں نے دھاندری کرائی نو مئی ہماری پارٹی کو ختم کرانے کے لیے کیا گیا تھا اور میری گرتاری کا آرڈر کس نے دیا تھا یہ انکوائری کرا لیں مجھے یہ جنرل فیض کے ٹرائل سے دار رہے ہیں حالانکہ جنرل فیض جب بھی ملنے آتا تھا جنرل باجبہ کی اجازت سے ملنے آتا تھا تو اب خان صاحب جو ہے نہ وہ اپنی جان چھوڑا رہے ہیں کیونکہ جو بحثی ہے ڈی ڈی آئی سائی جنرل فیض مرید کے کارنامے ہیں جس پر کل میجر جنرل احمد شریف نے بھی کہا تھا کہ وہ تو پرائیم نسٹر کے ماتحہت ہے آئی سائی وزیران کے ماتحہت ہوتی ہے فوج کا ادارہ ہے آرمی چیپ بھی ان کو ماتحہت ہوتا ہے ڈی ڈی آئی سائی بھی ان کے ماتحہت ہوتا ہے تو اگر ان کے خلاف وہ کاروائی ہوتی ہے ان کاموں کے حوالے سے ہوتی ہے جو انہوں نے بحثی ہے ڈی ڈی آئی سائی کیے تو پھر تو پرائیم نسٹر جو اس وقت تھا وہ بھی پکڑا جائے گا تو عمران خان صاحب خود کو اس سے مریض دوبہ قرار دینے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایک درمیان میں آرمی چیپ بھی ہے اس کو بھی پکڑیں وہ کہتے ہیں جی میں جنرل فیض مرید سے کبھی ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا تو جو کام بھی ہوا ہے اس میں جنرل فیض کے علاوہ جنرل باجوہ بھی انوالو ہے تو اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے جرائم میں اور لوگوں کو شامل تفسیش کر کے اس کو ذرا لارجر دین لائف بنا رہے ہیں کیونکہ یہ جتنی زیادہ ملزمان ہوتے ہیں کیس اتنی زیادہ کمزور ہوتا ہے تو ابھی تو جنرل فیض کے خلاف جو کیس چل رہا ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو کاروائی انہوں نے کی ہے ان کے حوالے سے چل رہا ہے اور جو انہوں نے بیسیت ڈی جی آئے سے کیا بیسیت ڈی جی سی کیا فوج کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس پر فوج کیس نے چلا رہی کورڈ مارچل جو ہو رہا ہے وہ کرپشن کے اوپر ہو رہا ہے اور کرپشن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوج سے ریٹائر ہو جائے آپ نے بیسیت فوجی افسر بھی اگر آپ نے کرپشن کی ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی اگر اس کے ثبوت مل جاتے ہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتے ہیں تو اس لیے جنرل فیض عمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس کی انکوائری چل رہی ہے اس کیس میں عمران خان کا نام نہیں ہے اس کیس میں جنرل باجوا کا بھی نام نہیں ہے تو جنرل فیض عمید کے خلاف جو دوسرا مرکزی کیس ہے جس پر ابھی کاروائی شروع نہیں ہوئی یہ الگ کیس ہے ٹاپ سٹی کرپشن کیس الگ ہے لیکن جو نو مئی کے حوالے سے ان کی جو ایکٹیوٹی ہے اور جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے ملکم منصوبہ سائدی کی وہ کیس الگ ہے اس کا جنرل باجوا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ جنرل فیض عمید اور ان کے عمران خان کے آپس کے جو پلیننگ ہے اس کے حوالے سے ہے اور اگر عمران خان کہہ رہے کہ جنرل باجوا کے پاس بڑے راز ہیں تو پھر ان کو ان سے باتچیت ہونی چاہیے ان سے تفتیش ہونی چاہیے اب تحریکن صاحب کے رہنوہ جنرل فیض عمید سے تعلقات کا اطراف بھی کر رہے ہیں ایک روغف حسن صاحب اور دوسرے آمرڈوگر صاحب کل یہ دونوں مختلف چینلوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اطراف کر لیا کہ جنرل فیض عمید سے ان کے رابطے ہیں کیونکہ تحریکن صاحب کے لوگوں کو یہ اچھی طرح علم ہو چکا ہے کہ جنرل فیض سے کیا کچھ مل چکا ہے ان سے کونسی معلومات حاصل ہو چکی ہیں ان کا موبائل، فون، ڈیٹا، کال، ریکارڈ سب ایجنسیوں کے پاس ہیں تو جن جن لوگوں کو بھی ان سے رابطے تھے وہ اب آئیسہ اطراف بھی کر رہے ہیں جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ تو مانے گئی لیکن جن کو بھی نہیں پکڑا گیا اور انہیں خدشہ ہے کہ کل کو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کیا آپ جنرل فیض عمید سے رودانہ بات کیوں کرتے تھے ان سے ڈائریکشن کیوں لیتے تھے تو وہ مان رہے ہیں کہ ان کے رابطے ان سے تھے اور وہ اطرافات کر رہے ہیں تو اسی میں بھلائی ہے کل حنیف عباسی صاحب نے بھی ایک انکشاف کیا تھا کہ پاک فوج کے جو حاضر سرفس افسران ہے اور پی ٹی آئی کی اس وقت کی جو قیادت ہے اس میں شامل کئی سینئر رینما وہ بھی نو مہی کے حوالے سے فوج کو اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں جبکہ ان کا جو حمایتی میڈیا ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں چلا رہے ہیں اور بیرونہ ملک جو یوٹیوبر بیٹھے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل ہونے والا ہے عادل راجہ نے بھی کہا ہے کہ خان کی کورٹ مارشل کی تیاری کی جاری ہے اور جیسے ہی جنرل فیض عمید کا کورٹ مارشل مکمل ہوگا تو عمران خان کا ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے گا اور اس کے بارے میں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ ساری تفصیلات جو ہے کورٹ مانڈر کانفرنس میں بھی شیئر کی گئی ہے اس کے جو مین سورس تھے وہ تو فیض عمید صاحب خود تھے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل شروع ہو رہا ہے خود عمران خان بھی اس بات کو اون کر چکے ہیں کہ انہیں ملٹری کے حوالے کیا جا سکتا ہے وہ عدالت سے بھی رجوع کر چکے ہیں لیکن علی من گنڈاپور وزیر اللہ کے پی کے نے عمران خان کو تسلی دے رکھی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے بڑے زبردست تعلقات ہیں اب ہے یا نہیں ہیں ان کی جو گفتگو ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ بڑے ویل کونیکٹڈ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے رابطے ہیں اور یہ انہوں نے ایک تاثر قائم کا رکھا ہے اور چکے وہ عدالت کے پی کے ہیں تو ان کی کور کمانڈر کے پی کے سے ملاقات ہونا بات ہونا وہ کوئی یعنی اچمبے کی بات نہیں ہے لائن آرڈر بڑا سنجیدہ معاملہ کے پی کے میں تو ظاہر ہے وہاں جو سٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں وہ خیومت سے بات کرتے ہیں تو اس لئے علی بن گھنڈاپور جو ہے وہ عمران خان کو سلیہ دے رہا ہے کہ خاص اب تا نکوشنگا تا نمیلٹری نپل لے کے جائے گی تو اس لئے عمران خان صاحب بھی اب علی بن گھنڈاپور کے حکمیں بیان دے رہے ہیں اور اڈیالہ جیل میں صافی سے گفت کرتے ہیں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جو لوگ علی بن گھنڈاپور کے خلاف ساتھ شکر کر رہے ہیں وہ بعد میں نہ کہیں کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا یعنی علی بن گھنڈاپور کے مخالفت نہ کریں تو علی بن گھنڈاپور جو ہے وہ اس حوالے سے یعنی کافی اپنی اس لئے پوشن مضبوط کر لی ہے عمران خان کا سارا انسار اس بات پر ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل نہ ہو اور اس کی گارنٹی ان کو علی بن گھنڈاپور دے رہا ہے لبے لباب یہ ہے یہ نیب طرح میم کا ملٹری ٹرائل کا اور یہ سارا جو معاملہ سے چل رہا ہے اس کو میں اگر سم اب کروں تو نیب طرح میم کو تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا تو خان صاحب کو نیب کے کیسز سے اگر ان کی جان چھوٹی جاتی ہے تو پھر آگے ان کا نو مئی کے کیسز ہیں تو نیب کے کیسز میں جب تک وہ الجے رہیں گے تب تک ان کی وہ ڈیالا جیل میں رہیں گے تب تک ان کی جان بھی چھوٹی رہیں گی اگر نیب کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ان کا ملٹی ٹرائل کیا جائے اور اب وہ جو جج جن پر یہ تکیہ کرے جسٹس اتر من اللہ یا اور جج ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو نیب ترمیم کا فیصلہ آیا ہے اس میں جسٹس اتر من اللہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا جو پانچ رکنی بینج تھا اس نے یونینیورسلی فیصلہ دیا تو اتر من اللہ صاحب نے اس میں اعتراف کیا کہ عمران خان نے جو ترمیم کی ہیں وہ نیب کے اندر وہ بہت ساری ترمیم ترمیم دولہ نے خود کی ہیں جسٹس اتر من اللہ کی جو کوئشن تھی پی ٹی اے کے حق میں وہ اس کیس میں نظر نہیں آتی تو نیب ترمیم جنہوں نے کال ادم کرایا دی تھی وہ عمرتہ بندیال اور جازل احسن تو یہ وہی کیمپ ہے جو کہ آج بھی سبلن کورٹ کے اندر اگزیس کرتا ہے تو اب اس فیصلے میں جسٹس اتر من اللہ کا اس فیصلے کی مخالفت کرنا یعنی عمرتہ بندیال اور اجازل احسن کے فیصلے کو کال ادم قرار دینا یہ ان کی پوزشن کو واضح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے میں یہ تو نہیں کہتا ہے کہ سوفٹر اپ ڈیٹ ہوا ہے ججوں کی رائے ہیں بدل بھی سکتی ہے ہو سکتا ہے ان کی رائے اس معاملے میں کچھ اور ہو ایک اور حبر آپ کو بتائیں ملک مقیم عادل راجہ کے حوالے سے خبر یہ کہ اس کے دو یوٹیوب چینل بند کر دیا گئے ہیں یوتیوں کا یہ نام نہات دانشور جو کہ فوج کا ایک عام افسر رہ چکا ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کر فوج کے خلاف ریاست پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا رہتا ہے برطانیہ میں بھی کئی بار رورننگ دی گئی ہے یہ گرختار بھی ہوا تھا اس کو سواللینڈ والے اٹھا کے بھی لے گئے تھے پھر اس نے وہاں پہ بتایا میں تو ہیومن رائٹ کا ممبر ہوں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہے اس کے ممبر بھی ہے اور یہ کہتے ہیں پاکستان کی صورتحال اس کو یوٹیوب پہ بیان کرتا ہوں میں کوئی کسی پارٹی کا ترجمان نہیں اور میں یوٹیوبر نہیں ہوں اس وقت اس کو چھوڑ دیا گیا لیکن اس کی جو حرکتیں وہ جاری رہی پہلے بھی یوٹیوب نے اس کے چینل بند کیے پھر اس نے پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف انٹرنیشنڈ بکنا شروع کیا تو یوٹیوب والوں نے اس کے چینل رولا دی ہے تو اب وہ پھر راندہ درگاہ ہو گیا ہے اور ایک اور بڑی عام خبر یہ ہے کہ چیرمن نیدرا لیفٹن جنرل منیر افسر کو لاہور ایک کون نے عوضے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے جسس آسم حفیظ نے ایک خاتون اشبہ کامران کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ہے اشبہ کامران نے چیرمن نیدرا لیفٹن جنرل منیر افسر کی تقرری کو چیلنج کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نادرہ قوارین میں ترویم کر کے حاضر سروس آرمی افسر کو کرر کرنے کی منظوری دی ہے نگران حکومت مستقل پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت حاضر سروس فوجی افسر کو بطور چیرمن نادرہ کام کرنے سے روکے ان کو ہٹائے تو عدالت نے ان کی درخواست منظور کر لیا ہے کل بھی ایک تقری ہوئی جو کہ فیڈل پبلک سروس کمیشن میں ایک حاضر سروس کور کمانڈر ہے کور کمانڈر ملتان جنرل ستی ان کو دو ماہ بعد ریٹائر ہونا ہے تو ان کی ابھی سے تقری کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو اب یہ لاہور ایکورٹ کے فیصلے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ لنگران کر پائیں گے سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی الیکشن ایکٹ کرمیمی بل اور سلامباد میں پورا منع اجتماع اور امریامہ بل کا سرت رائے سے منظور کر لیا ہے اب یہ بڑی تیزی سے بل منظور ہوا ہے قائمہ کمیٹی میں گیا سینٹ میں گیا اور اب قومی اسمبلی سے بھی یہ تین دن کے اندر پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور معاملہ یہ کہ اسلامباد میں جلسے کی اجازت کا اور اس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کے حوالے سے بل ہے جس کے تحت جو جلسے کی اجازت ہے اس کا اختیار ڈیپٹی کمیشنر کے پاس ہے اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو چیف کمیشنر سے درخواست کی جا سکے گی اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ سیکرٹری داخلہ کے پاس جا سکیں گے اور جو جلسے کی مقام ہے وہ سنگجانی یا کوئی اور علاقہ جس کو متلکہ جو حکام ہے وہ اجازت دیں پھر یہ کہا گیا جی کم از کم سات روز پہلے کسی اجتماع یا جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دینا ہوگی اور کم از کم درخواست لینے کا مجاز ہوگا جلسہ کہاں کرنا ہے شرکہ کتنے ہوگے وقت اور مقصد یہ بھی بتانا ہوگا ڈسٹرک مجسٹرٹ کے پاس جلسے پر پابندی کا اختیار ہوگا لیکن وہ اجازت دینے کی تحریری وجوہات بتائے گا اور پھر ڈسٹرک مجسٹرٹ کے پاس ایتھارٹی ہے کہ وہ لاؤن ایرڈر اور باقی کے معاملات میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے سیکورٹی کلینس دے پھر جو مقصود علاقہ ہے سنگجانی یا کوئی اور علاقہ جو بھی ہے اس کے علاوہ کہیں اور جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت اسلامباد کسی بھی مخصوص علاقے کو رینڈ زون یا ہائی سیکورٹی زون بھی قرار دے سکتی ہے تو یہ بہت سارے انہوں نے اس کے اندر رولز ڈال دی ہیں اور پھر یہ بتایا کہ ڈسٹرک مجسٹرٹ پولیس سٹیشن کے انچارج افسر کو جلسے کو منتشر کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے اور یہ بھی آثورٹی مجسٹرٹ کا پاس ہے کہ وہ پولیس سے کہے کہ وہ طاقت کے ذریعے جو لوگ ہیں ان کو منتشر کر دے اور پھر غیر کرونی جلسہ کرنے والے کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تین سال سزا جرمانہ لیکن اگر وہ دوبارہ یہ ارکت کرے تو پھر اس کو دس سال سزا ہوگی تو پہلی بار پکڑا گیا غیر کرونی جلسے میں تو تین سال اور دوبارہ جلسہ کرنے آ گیا تو دس سال قید کی سزا ہوگی اب اس سے اگلی خبر یہ کہ تین سال صاحب نے جو آٹھ سپٹمبر کو جلسہ کرنا ہے اس کے لیے بھی کل انہیں جو این او سی دیا گیا ہے اس میں اکتالیس شرائط آئید کی گئی ہے اور ان کو جو جلسے کی جادت دی گئی ہے وہ جیٹی روڈ سنگجانی کے قریب پسوال روڈ ہے وہاں کھلا مقام ہے وہاں پہ جلسے کی جادت دی گئی ہے آج اس کا روڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور یہ جلسہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ نہ دھرنا ہوگا نہ کوئی لولینڈر خراب ہوگا اور شام سات بجے یہ جلسہ جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا تو اس پہل چار بجے سے شام سات بجے تک جلسے کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے اس کے لئے مولا فضل المان کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا کہ حکومتی وفت نے جیو آئی فیک کو چار وزارتوں کی پیشکش کی ہے مولا فضل المان نے فیلحال حکومت میں شامل ہونے سے گریز کیا ہے لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا نہ ہاں کی نہ ہاں کی نہ 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 کی لیکن انہیں پرائیم ایسر سے کہا ہے کہ فیلحال انہیں حکومت کا حصہ بننے کے لئے نہ کہا جائے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو ملوچستان حکومت کا حصہ بنانے اور گورنر خیمت پرکنہ کا عوضہ دینے کی پیشکش بھی کی گئی ہے ملوچستان کے سینئر رہنماء اور صاحب اکھتر مینگل جنہوں نے قومی ساملی سے اسطیفہ دے دیا ہے ان کو منانے کی تمام کوشش ناکام ہو گئی ہے ذرائع کہتے ہیں کہ اکھتر مینگل جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گیا ہے فیلحال وہ دبائی گئے ہیں اور انہوں نے اسطیفہ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کل ایک ٹویڈ بھی کیا جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں اسطیفہ دے چکا ہوں مجھے اس پارلیمنٹ کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے منا لیں گے میری رائے بدلنے پر امادہ کر لیں گے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے لیکن مجھ سے معافی مانگنے کے ضرور نہیں بلوچستان کے عوام سے معافی مانگیں اور سامی اور مہرنگ سے معافی مانگیں آپ نے انہیں اس وقت مارا جب وہ صرف آپ سے بات کرنا چاہتے تھے میں صرف اختر مینگل نہیں ہوں میں عوام کیسا ہوں جب آپ ان سے معافی مانگیں گے تو آپ مجھ سے بھی معافی مانگ لیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان میں نوجوان احتجاج پر مائل ہے وہ صرف حکومت سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن حکومت نے ان سے بات نہیں کی وہ کہہ رہے کہ میں اس بوش تلے دبا ہوا تھا تو اب میں آزاد ہوں تو اس لیے میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں البدہ پارلیمنٹ جب قانون کی حکمرانی ہوگی تو پھر ملیں گے اس لیے کلنات لاہور میں چوزی شجاعت پسند چوزی پریدلائی کے درمیان ملاقات ہوئی ملاقات میں ان کے جو قزن چوزی پریدلائی پریدلائی کو قائل کیا کہ وہ چوزی شجاعت سے ملنے جائے وہ بڑے ہیں تو دونوں کے ملاقات ہوئی ہے گلے ملے ہیں آنسو آنسو بہے ہیں گلے شک پہ ہوئے ہیں تو لگتا ہے کہ مسلمی کاف جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ضم ہونے جا رہی ہے اور پریدلائی سب کو بھی یہ حساس ہو گیا ہے کہ ان کو مامو بنایا گیا تھا وہ عملی طور پر پی ٹی اے کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی پی ٹی اے نے انہیں اس طرح سپورٹ کیا ہے جس طرح کے قربانیوں نے دیا بڑا عرصہ جیل میں رہے ہیں لیکن پی ٹی اے کی طرف سے جو سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس سے وہ بھی کافی پریشان ہے ایک اور ملاقات چوزی نصار کی ہوئی ہے ایک اور بڑی ملاقات وزیراہم شباز شریف کی ہوئی ہے چوزی نصار سے وزیراہم شباز شریف جو ہے وہ چوزی نصار کے گھر گئے اور ایک طویل عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے چوزی نصار جو کہ ایک بڑے طویل عرصے تک مسلمی قنون کا حصہ رہ چکے ہیں بڑے عام رہنمات تھے وزیراہ داخلہ بھی تھے لیکن پھر بعد میں کوئی ان کی نراضگوی پارٹی سے اور وہ آزاد حصیت میں رہے ارمان ارخان کے دور اکومت میں وہ سباہ اسمبلی کے ممبر تھے لیکن انہوں نے پورے عرصے کے دران خلف نہیں اٹھایا تو نہ وہ کسی اور جماعت میں گئے تو شباہ شریف سے ان کی ذاتی دوستی بھی ہے اب ان کے گھر جانے کی وجہ یہ تھی وزیراہ داخل کے چوزی نصار کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے تازیت کے لئے ان کے گھر گئے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمارے جو تازیت کے مواقع ہو یا کوئی عیادت کا محول ہو یا کوئی خوشی کا محول ہو تو پھر پرانے گلے شکوے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سان ہائے کار ساتھ کراچی جس میں خاتون نتاشا نے کار حادثے میں دو افراد کو کچل دیا تھا جن میں عمران عارف ان کی بیٹی آمنہ عارف تھی ان کو گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا تو اب خبر یہ کہ اس کیس میں بڑی ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے اور مقتولین کے غرصہ نے ملزمہ نتاشا کو ماف کر دیا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نام پر ماف کیا ہے لیکن جو باد رہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ معاملہ ہو گیا ہے تو نتاشا ان کی جو فیملی ہے وہ ظاہر ہے وہ عربتی فیملی کی خاتون ہے تو اڈیشنل ڈسٹرکنٹ سیشن کراچی شرکی نے ملزمہ کی درخواست زمانت منظور کر لیا ہے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے تو اب تک کے لیے تنہیں آپ سے لکات ہو دیکھ لئے بھی لوگ میں پر گردنوا بہت خیال لکھی گئے موسیقی